بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم سب ریہ سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چائنیز پراتھا جو کہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بہت کم انگریڈنس کے ساتھ تیار ہوتا ہے ہم نے بہت سے پروٹیک کھائے ہوں گے اور یہ جو پراتھا ہے یہ بہت ہی الگ طریقے سے اس کا ذائقہ بھی بہت ہی مزے کا یہ تیار ہوتا ہے اور آج کال مارکیٹ میں بہت زیادہ سبزیاں آئی ہیں بچے بہت زیادہ سبزیاں پسند نہیں کرتے اگر آپ ان کو مختلف طریقوں سے اس طرح پراتھا بنا کر دیں گے تو وہ بہت خوشی سے کھا لیں گے اس کو آپ اس چائنیز پراتھا کو آپ پریکفاسٹ میں دوپیر کے کھانے میں بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو لانچ بکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں میں یقین کے ساتھ کہتی ہوں کہ اگر آپ بچوں کو یہ پراتھا لانچ بکس میں بنا کر دیں گے تو وہ پورا کھا کے گھر پہ آئیں گے دو سے تین چپ میں چپ میں اس میں آئل شامل کر لوں گی زیادہ آئل نہیں ڈالوں گی کیونکہ اس میں سبزی نہ صرف میں نے فرائی کرنی ہے علکی زیادہ نہیں فرائی کرنی اس لئے میں اس میں تیڑ کام بھی ڈالوں گی اور یہ میں نے دو چپ میں چپ لسن اردرک کا پیس اس میں ڈال دی ہے اور اس کو میں فرائی کر لوں گی اس کو میں نے ایلکا گولڈن کرنا ہے اس کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا اس کو زیادہ گولڈن نہیں کرنا اسے بلچن اور ادرک تکریباں فرائی ہوگے ان کو زیادہ بھی نہیں مانے گولڈن کرنا کہ یہ جال جائیں ان کو اسے فرائی کرنا ہے آپ نے بیسی تری کے سال کا فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اب اس کے اندر یہ جو میں نے گاج رہے ہیں بھریک بھریک کاٹی ہوگی اس میں شامل کر دوں گی ان سبزیوں میں آپ نے پانی بھی نہیں ڈالنا یہ اب سے ہفتی سپون اس پین میں یہ شامل کر دوں گی تا کہ گاجروں میں اچھی طرح نمک جو ہے رائٹ پاس جائے یہ ہفتی سپونوں میں کالی میری شامل کر دوں گی آپ اپنی چیزوں کے سال سے ڈال سکتے ہیں یہ بندگو بھی اس میں میں شامل کار دوں گی یہ اس طریقے سے آپ نے بھریک بھریک کار نہیں ہے آپ نے زیادہ موٹی نہیں کار نہیں اب اس کو میں مکس کر کے اس پر اوپر میں دو منٹ کے لیے ڈکن دے دوں میتہ کے گاجریں اور گو بھی جو ہے وہ اچھی طرح گال دے اب میں ڈک کرنے سے تھوڑ دے دوں گی آپ نے ان کو زیادہ کوک نہیں کرنا آپ نے ان کو الکال کا کوک کرنا ہے اب یہ گاجریں اور جو ہے گو بھی گل گئی ہیں اب اس میں یہ میں ملچیں شامل کر دوں گی اب اس کے آیے میں 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 اس کے اندر یہ ایک بھی گیا جو ڈک کرنے کے لیے ڈک کرنے کے لیے دے دوں گی اب میں 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 میںے پیاس کٹا ہوں گا وہ بھی ڈک کرتاں گی 2 منٹ کے لئے اس کے اوپر ڈھکنڈے دوں گے اب 2 منٹوں ہو گئے ہیں اب میں اس کو سبزی کو دیکھ لوں گی اس نے اپنا کافی پانی غلیب تاب دی ہے اس کا پانی بلکل خوشک کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبزیوں کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا کہ اس کا کلر ہراب ہو جائے اس کا کلر اس طرح اس طریقے سے آپ نے رکھ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کی طرح خوبصور ہے تو ہماری سبزیوں کا کلر ہے یہ دو میں نے علو بالے ہوئے ہیں یہ اب گریٹر کی مدد سے اس طرح سے میں اس میں گریٹ کر لوں گی گریٹر کی مدد سے علووں کو میں نے اس طرح گریٹ کر لیا ہم نے اس طرح کرنا ان کو گریٹ اور اب ان ساری چیزوں کو میں اس طرح بھی کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پیارا ان کا سبزیوں کا کلر ہے ان کو مزید اور نہیں پکانا اب میں ان کو کلین کو بند کر دوں گی اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے راک دوں گی یہ دو کپ میں اس میں میدہ ڈال لوں گی اس میں دو ٹھی سپون میں آپ کر دوں گی یہ دو ٹی سپون میں دہا ہونے امک نہیں ڈال لکھ میں اس میں دو ٹی سپون میں اکر کر دوں گی گریٹر کو ہمڈ کر دیں گی دو ٹھیک لکھو میں اس میں دو ٹی سپون میں لے مزیاد دے اس پر میں نمک شامل کر دوں گی اب بائل اور آٹے کو پہلے نمک کو اچھی طرح ہاتھوں کے ساتھ میں مکس کر لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو گوند لوں گی اس کو آپ نے زیادہ سخت نہیں کرنا اس کو آپ نے آٹے کو نرم گوندنا ہے اس طرح آپ آٹا گوندتے ہیں آٹا میں نے گوند لیا آپ نے اس طرح آٹا نرم گوندنا ہے نارمل زیادہ آپ نے اس کو نہیں گوندنا نہ زیادہ نرم گوندنا نہ زیادہ سخت یہ نارمل میں نے آٹا گوند ہے اب اس کو میں آدے گاں ٹے کے لئے راک جوں گی اب اس کو میں آدے گاں ٹے کے لئے راک جوں گی دھنیا ڈال دوں گی اور یہ تھوڑی سی میں اس میں سبز مرچ بریگ بریگ کٹ کے ڈال دوں گی اس سے بہت ہی مزے کا بن جاتا ہے یہ جو نمیضا بنائیا ہو گا ایک لہر لگانے کے لئے یہ بہت پیسٹی ہو جاتا ہے سب میریج کے ساتھ جب میں ایک انڈا توڑ لوں گی اور اس کو اچھی طرح مرس کروں گی اب مسالہ ہمارا بھی ٹھنڈا ہو گیا اور آٹا جوہا وہ بھی اس کو میں نے سٹے دی ہوئی تھی یہ بھی اچھی طرح سیٹ ہو گیا اب میں اس کا ایک چھوٹا سا پیڑا بنا لوں گی موسیقی 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 روٹی ہماری تیار ہو گیا اس کو میں نے اچھی طرح بیل لیا اور اب اس کے اوپر برش کی مدد سے یہ میں انڈا لگا لوں گی اس طرح سے اب یہ چوڑس ٹائل میں میں نے اس کے اوپر انڈا لگایا اور اسی طریقے سے اب میں اس کے اوپر یہ جو پر مٹیریل تیار کیا ہوا یہ بھی میں اسی طریقے سے اس کے اوپر لگا دوں گی اس کو میں اس طریقے سے فولڈ کال لوں گی اب میں اس کے اوپر اس طریقے سے انڈا لگا لوں گی اب دوسری سائیڈ سے بھی میں اسی طرح اس کو فولڈ کر لوں گی اس طریقے سے اور اب اس کے اوپر اس طریقے سے میں انڈا لگا دوں گی اب اس کو میں اس طریقے سے فولڈ کر دوں گی اب دوسری طرف سے بھی بکڑ کے اسی طریقے سے میں اس کو اس طرح پولڈ کر دوں گی اس کے اوپر اب اس کے اوپر ہلکا سا آٹا ڈسٹ کر لوں گی اب اس کے اوپر آہستہ آہستہ یہ بیلن کی مدد سے تھوڑا سا اس کو پریس کر لوں گی زیادہ نہیں کروں گی زیادہ اگر آپ اس کو پریس کریں گے جو آپ نے مٹیریل لگایا ہوگا ہے وہ اس میں سے سارا باہر آ جائے گا اس کو اس طریقے سے آلکا لکا دیکھ سکتے ہیں ہماری کتنی پیاری روٹی تیار رہا اب دو چپ مچ اس کے اوپر میں آئر ڈال لوں گی اب اس کے اوپر روٹی ڈال دوں گی پولکی آنچ پر بنانا ہے تیز آنچ پر نہیں آپ نے بنانا بلکل آپ نے اس کی آستہ رکھ رہی ہے عبور گا اور میں اس کی سائٹ پلٹ لوں گی اس کی طرح آپ نے اس کی فلیہ ماسلہ رکھنوا می違ینید تاں کہ یہ جلے نہیں تو ہماری کتنا ہے گولڈن گولڈن روٹی تیار ہوں گی ہماری بہت ہی ہے گولڈنettل گولڈن روٹی چاری روٹنگاں تیار ہوگی ہیں